جب گفتگو ہوتی ہے فتق کے بارے میں تو عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پامال کیا اور وہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت علیہ علیہ السلام کو خلافت ملی تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں لے لیا تو اس کا جو سب سے اہم جواب یہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا بن المعنین کے لیے اس وقت جو حالات چل رہے تھے ان میں کسی بھی عدبار سے اس کو واپس لینا ممکن نہیں تھا اور نہ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے لیے ممکن تھا کہ وہ فتق کو واپس لے سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ حق اور باطن کو پہچانا جائے ظالم اور مظلوم کو پہچانا جائے اور حق کو غصب کرنے والوں کو پہچانا جائے پہلی بات یہ آپ کو کھلیر کر دیں کہ اپنا حق نہ لینے والا اور کسی کے حق پر قبضہ کرنے والا دونوں برابر لیں پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائدات پر مکہ میں قبضہ ہوا اور آپ نے بعد میں اسے طلب نہیں کیا اور ان غاصبوں کو ہمیشہ غاصب ہی رہنا پڑا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں برابر ہو گئے اور اگر کوئی اپنا حق نہیں لیتا بعض مشکلات کی وجہ سے تو یہ چیز کہ جن لوگوں نے قبضہ کیا اس کو آپ اس چیز کے ذریعے سے جسٹفائی نہیں کر سکتے تو ایک موضوع یہ ہے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ مولا عمیر المؤمنین کے لیے ممکن نہیں تھا دوسری بات یہ کہ یہ حق و باطل کا موضوع وہ زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ جناب السیدہ کی مظلومیت باقی ہے اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیا حالات تھے تو ہم مختصر سا بتائیں کہ حالات اتنے خراب تھے اور اگر اس کو ڈسکس کیا جائے بلکہ علکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ کو قتل کیا گیا تمام شیعہ سننی کے نزدیک یہ بات ثابت ہے لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد کے حالات تو بہت واضح ہیں لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ آپ بھی تصبر کریں کہ خلیفہ سے ان کے خلاف جو محاذ بنا اس کی بانی جناب آئیشہ اور تلہہ اور زبیر تھے اور کچھ اور لوگ تھے ان کے طرف اور کمان یہ ہے کہ جب انہیں قتل کر دیا گیا کیونکہ بلائننگ تھی تلہہ کو خلیفہ بنانے کی اور جب وہ قتل کر دیے گئے خلیفہ سبون تو حضرت آئیشہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب حضرت احری خلیفہ بن گئے ہیں تو انہوں نے موضوع اپنا بدل دیا کل تک وہ فرماتی تھی کہ اقتل ناصل فقط کفرہ یعنی جناب عثمان کے لئے وہ کہتی تھی کہ یہ ایک یفودی سے نسبت دیتی جس کا نام تھا ناصل کہ اس یفودی ناصل کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے اور جب وہ قتل ہو گئے تو کہتی ہیں کہ ہائی یہ مظلوم مارا گیا اس نے توبہ کر لی تھی آؤ ہم اب عثمان کے خون کا انتقام لیں تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پولٹیکلی حالات تھے اور مولا عمر المومین جیسے ہی خلافت ظاہری پر فائز ہوئے جیسے ہی انہوں نے کنٹرول سمالا تو جو سب سے پہلا پرابلم ہوا جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی وہ جنگ شروع ہو گئی اور وہ تھی جناب عائشہ وطلہ اور زبیر کے قیادت میں جنگ جمل اب ممکن ہے آپ سوال کریں کہ اس کا کیا تعلق فیدہ کو واپس نہ لینے سے تو بجائی یہ تھی کہ خلیفہ سفوم نے اپنی صحاوت دکھاتے ہوئے فیدہ کو اپنے چچا زاد بھائی جس پر چچا پر یعنی حکم پر اور اس کے بیٹ انس کی اولاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت بھیجی تھی اور تواتر کے ساتھ روایات شیعہ اور سمنی میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم یہ جو خلیفہ سفوم کا چچا تھا اور اس کا بیٹا مروان ان دونوں پر اور بلکہ خکم کی تمام اولاد پر لانت بھیجی تھی اور ان کو شہر سے نکال دیا تھا خلیفہ اول کی بھیجررت نہیں ہوئی خلیفہ دوہم کی بھیجررت نہیں ہوئی واپس بلانے کی خلیفہ سفوم نے پہلا کام یہ کیا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکال دیا تھا ان کو بلایا نہ فقط بلایا بنکہ ان کو پاور دی اور پاور میں سے ایک پاور یہ دی کہ وہ باں اور وہ جائدات جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہ زوجہ جوبوب تو رسول کی بیٹی کو تو نہیں دی گئی بلکہ اس شخص کو دے دی گئی کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نانت بیجی تھی یعنی حکم اور اس کا بیٹا مروان اب آپ تصبر کریں کہ جس طرح سے حضرت عائشہ نے سیاسی موضوع بدلا کہ حضرت عثمان کی مخالفت کے بعد اور ان کے قتل کے بعد وہ حضرت علی کی مخالفت ہو گئی تو آج آپ لوگ یہ بحث کر رہے ہوتے کہ علی بن ابی طالب نے عثمان کے ان کا انتقام بھی نہیں لیا اور نہ فقط یہ کی انتقام نہیں لیا بلکہ ان کی جائدات کو چھیل لیا اور وہ جائدات آج آپ یہ ظاہر کر رہے ہوتے کہ وہ فدق تھی تو مولا ابی المعامنین تو فوراں مدینہ سے ان کو نکلنا پڑا تھا حالات اتنے خراب تھے اب آپ کہیں گے کہ وہ اتنے بہادر تھے سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ سبم کو جب قتل کیا گیا تو کوئی صحابی باہر نہیں نکلا کوئی ان کا دفع نہیں کر سکا ان کا دفع مشکل سے ہوا حتی ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو گلیوں میں کھیچا گیا اور اسی طریقے سے ان کو دفع کیا گیا جنشف کوکپ میں جو یہودیوں قبرستان تھا کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے دفع کیلئے امکان نہیں ہو رہا تھا تو ایسے حالات میں اب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا امیر المعامنین اتنے شجاعت سے جناب سیدہ ایک ہر کا محاصرہ کیسے ہوا تو ہم سوال کریں گے کہ جب خود مولا امیر المعامنین خلاف ہیں خلیفہ اقبل کی بیعت کے اور آپ تصبر کریں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مخالف ہو چکے ہیں اور مخالفت کا جو ایک موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جن کے دلوں میں بہت تھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ یہ نبی بھی ہو گئے اپنے خاندان میں اب یہ امامت کو اور خلافت کو بھی چھوڑ کر جائیں گے اصل موضوع یہ تھا لہٰذا انصار بھی مخالف تھے اس وقت اہل بیعت کے اور مہاجر بھی مخالف ہو گئے تھے پاور کا گیم جل رہا تھا تو جب خلیفہ سبون کی مخالفت اتنی ہو جائے اور کنٹرول سے حالات نکل جائیں تو بالکل اس سے زیادہ حالات خراب تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا اور پھر خلیفہ اقبل کی بیعت مولا امیر المعامنین جناب سیدہ نہیں کر رہے تھے ان کے گھر کو جلانے کی تھمکی دی گئی تو جس طرح سے خلیفہ سبون کے بارے میں آپ حالات وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پوسیبل ہے بالکل یہی حالات اور اس سے زیادہ حالات خراب تھے مولا امیر المعامنین کے لئے جناب سیدہ کے لئے اور باقی بنوحاشم کے لئے بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن یہاں پر ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فدق در حقیقت خلیفہ سبون نے اپنے چچازاد بھائی مروان کو دے دیا تھا اور حالات اتنے زیادہ خراب تھے تیسرے خلیفہ کی قتل کے بعد کہ مولا امیر المعامنین کے لئے کسی بھی عدبار سے ممکن نہیں تھا کہ وہ لے لے اب وہ حالات کتنے خراب تھے کیا کیا ہو سکتا تھا وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فدق خلیفہ سبون نے اپنے چچازاد بھائی مروان ابن حکم کو دے دیا تھا اب یہ حکم کون ہے تو یہ خلیفہ سبون کا چچا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا اور نہ خلیفہ ابل نے اسے دوبارہ آنے دیا نہ خلیفہ دوبون نے آنے دیا خلیفہ سبون نے فوراں پاور میں آتے ہی نہ صرف یہ کہ اس کو بلایا بلانے کے بعد ان کو مال دیا خصوصا مروان کو پاور دی اور اسی طرح سے باب فدق بھی مروان کو دے دیا تو یہاں سے ہم گفتو کچھ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے تاریخ ابل فدہ اور تاریخ ابل فدہ کا پہلی جلد ہے اور جس میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ کیا کیا وجوہات تھی اس کی وجہ سے لوگ خلیفہ سبون کے مخالف ہوئے اور یہ مخالف ان کے چند کے انہوں نے نام ملیے وَمِنْهُمْ زَيْد بِن سَابِت عَبُوْ عُسَيْد السَّاعِدی قاب بن مالک وحسان بن سابت وَمِمَّا نَقِمَ النَّاسُ عَلَيْهِ رَدُ قُلْ حَكَمِ ابن آس جن چیزوں کی وجہ سے لوگ ناراس ہوئے انہ مسئل ایک یہ تھی کہ انہوں نے حکم بن آس کو واپس ولائے یہ حکم بن آس کو آنے ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ترید ابی بکر و عمر ایزن جن کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننکال دیا تا تذکار دیا تا قدیرے میں نہیں آنے دیا تو نہ خلیفہ ابل نے آنے دیا نہ خلیفہ دوم نے آنے دیا و عطا مروان ابن حکم خمسہ غنائے میں افریقہ بہوا خمسو میر تے و الف دینار اور خلیفہ سبم نے اپنے سگی چچ ازاد بھائی مروان کو جو آمدنی تھی افریقہ کی اس کا پانچمہ حصہ اور جو پانچمہ حصہ اس وقت بنتا تھا وہ تھا پانچ لاک دینار یعنی پانچ لاک سونے کے سکیت سالانہ کی آمدنی دی اپنے اس چچ ازاد بھائی کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ملعون کہا گیا اور پھر کیا کیا وہ اقتعہ مروان ابن حکم فدقہ اب یہاں پر ایک بیس کی جاتی ہے اقتعہ میں تو ابھی ہم یہی پڑھ دیتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مروان بن حکم نے فدق کو لے لیا اچھا مروان بن حکم نے فدق کو لے لیا لوگ ناراض ہو گئے حضرت عثمان پر وجہ یہ نہیں تھی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان نے اپنے چچ ازاد بھائی مروان بن حکم کو فدق دے دیا جس میں لوگ ناراض ہوئے وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ سے تو وہ لے لیا گیا جو ہم نے پہلی نشست میں اپنے بیان کیا خلیفہ ابل نے بھی اس کو بیت المال کے دور پر رکھا خلیفہ دوغم نے بھی رکھا لیکن خلیفہ سبغم نے اس کو بیت المال بھی نہیں رکھا صدفہ بھی نہیں رکھا جناب سیدہ کو بھی نہیں دیا بلکہ ان کی جستفت بنوئیہ میں مشہور ہوئی تھی غنی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ مستغنی فرما دیتے تھے بہت زیادہ ان کو مال دیتے تھے انہی میں سے ایک چلک یہ تھی کہ پانچ لاکھ سالانہ کی آمدنی افریقہ کی خمس کی مروان بن حکم دونوں نے دی اور ساتھ میں فدق بھی دے دیا اب اس کا اردو ترجمہ بیان کرنے سے پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں تفسیر در المنصور تفسیر در المنصور میں دو روایتیں ہم نے بیان کی اس پر روایت نمبر دو کو گرین ہائلائٹ کر دیا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو لفظ استعمال جو جملہ استعمال ہوا ہے حضرت ابن عباس سے وہ کیا ہوا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بنا دیا ساتمہ کو فدق کا اقتا کے معنی ہے اے ملکا یعنی مالک بنا دیا وہاں پر کیا ہو رہا ہے اقتا عثمانو مروانا فدقا یعنی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہو رہا ہے بزعت الرسول کو محروم کر دیا گیا ملعون جو رسول کی زبان پر ہے اس کو فدق دے دیا گیا تو یہاں پر آپ دیکھیں اقتا رسول اللہ فاطمہ تا فدقا اب تاریخ اب الفدقا اردو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں یہ اردو ترجمہ مولانا مولوی کریم الدین آنفی انسپیکٹر مدارس نے اس کا کیا ہے اور بڑی تیزی سے اس کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں وہ لوگ جو حضرت عثمان کے شاکی تھے یہ ہیں زید بن ثابت اور عسید السعیدی جبکہ عسید السعیدی ہے اور کعب بن مالک اور حسان بن ثابت اور سبب لوگوں کے دشمن ہو جانے کا یہ حال تھا کہ حضرت عثمان نے حکم بن آس کو جس کو پیغمبر خدا نے جلا بطن کر دیا تھا اور دونوں خلیفاؤں کے وقت تک وہ نکالا ہوا تھا اس کو بلا لیا تھا اور ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے مروان بن اکم کو پانچویں حصہ محصول ہے افریقہ کا جو پانچ لاک بینار سالانہ کی آمدنی تھی آمدنی بھی دے دیئے تھے اور پھر تیسری چیز کیا تھی اور یہ بھی کہ باقیفے تک جو میرا سے بی بی فاطمہ کی تھی وہ مروان نے چھین لیا تھا یہاں انہوں نے جناب عثمان ان کو بچانا چاہا یہ کہا کہ مروان نے چھین لیا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروان نے کس سے چھین لیا تھا کس کے زمانے میں چھین لیا تھا کیا بغیر اجازت چھین لیا تھا اور اگر چھین لیا تھا تو کیا انہوں نے ریزسٹنس دکھائی اور منع کیا یا نہیں کیا حقیقت یہ ہے کہ وہ انہوں نے دیا تھا اور یہ آگے جا کے بیان ہو جائے گا سنن نیوی دعوت میں جل نمبر تین میں اور روایت نمبر ہے 2972 اور اس میں جو ائی موضوع ڈسکس کیا گیا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لعو فدکو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدک تھا اور وہ اس میں سے انفاق کرتے تھے وہ اس کو اپنے کھانے کے لیے نہیں سوال کر سکتے تھے وہ کیا کر سکتے تھے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے پاس بھی وہ تین سال تک رہا اور اس کے بعد ان کی گھر میں فاقر رہے وجہ کیا تھی کہ اس سے وہ بنی آشم کے غریبوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے بیواؤں کی شادیاں کراتے تھے اور ان پاک کرتے تھے لوگوں کو بھی دیتے تھے اب اس کے بعد کیا ہے اب یہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ اوقت آہا کہا جائے یعنی اس کو مجھول پڑا جائے اور اس کے فائدے کیا ہوں گے فائدے کیا ہوں گے کہ بچانے کی کوشش کی جائے مروان نے لے لیا یا مروان کو دے دیا گیا کس نے دیا یا کس سے لے لیا یہ ڈسکس نہ کیا جائے اب سنن ابن دعوت کا انگلیش کا ترجمہ ہے اور والیم نمبر تین اور یہی سیم اس کا نمبر ہے 2972 سم اقتہ مروانو تو یہاں پر اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے then it was taken by مروان جبکہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جائے تو کہنا چاہیے that was given to مروان by عثمان کہ یہ لے نہیں لیا اس نے بلکہ اس کو دیا گیا سنن ابن دعوت کا اردو ترجمہ ہے سیم روایت ہے 2972 اور یہاں پر بھی سم اقتہ مروانو اس کا ترجمہ کیا ہے پھر یہ زمین مروان نے اپنے لیے خاص کر لی لیکن کس کے زمانے میں کر لی کیسے کر لی یہ خود ایک موضوع ہے اب ایک مشہور و معروف ایک شرعہ ہے سنن ابن دعوت کی اور یہ انڈیا کی گالے میں دین تھے جناب عظیم آبادی صاحب ان کی ہے عون المعبود اس کی جل نمبر ساتھ میں اسی روایت کو ڈسکس کرتی سم اقتہ مروانو کہ پھر مروان نے اس کو لے لیا ایفی زمین عثمان رضی اللہ عنہو یعنی جناب عثمان رضی اللہ عنہو کے زمانے میں مروان نے اس کو لے لیا اب یہ زمین کیا ہوتی ہے ایسی جسے قطیہ کہا جاتا ہے قطیہ طعفت من الارض الخراج کہ قطیفہ ایک ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جہاں سے خراج ملتا ہو یقطیوہ سلطان و مینوریت اور سلطان جسے بھی چاہتا ہے دے دیتا ہے یہاں پر ان کی مراد سلطان سے اس موضوع میں یہ ہے کہ سلطان جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے یعنی انہوں نے مروان کو دے دیتی فتح الباریش بشرح صحیب بخاری اور ابن عجر اسقلانی صاحب کی ہے جل نمبر سات میں اس موضوع کو نے ڈسکس کیا ہے فلمہ کانا عثمان تصرفا فی فدق بحض بمان رہا اور جب حضرت عثمان کے ہاتھ میں فدق آیا تو جو چاہتے تھے اس کے ساتھ کرتے تھے اور پھر اس کو موضوع کو بیان کیا اور یہ موضوع ہے در حقیقت جب عمر بن عبدالعزیز کا زمانے میں آیا تو اس نے اس کو صدقات میں واپس پلٹا دی اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پر لانت بھیجی اور کہا ابا ماں ولد جو بھی اس سے بیدا ہوا ان سب پر لانت ہو لیکن اسلامی سیاست ایسی ہوئی کہ وہ لوگ اسلام ممالک کے حاکم بن گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین نے مدینہ سے نکالا اور اشرف الانبیاء نے انہیں ملعون کہا اور فرمایا کہ لانت ہو حکم پر اور جو بھی اس سے بیدا ہو یہ موضوع ایسا نہیں تھا کہ گاتوی سے نفرت ہو رہی تھی یہ موضوع ایسا تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ بیرے بعد مسلمان پہچانے ہیں کہ کون لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں کس طریقے سے تم پر ظلم کر رہے ہیں لہٰذا آپ نے فرمایا یہ آلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہو اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو آپ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے حق و باطل کو پہچانا جائے جب آپ نے فرمایا کہ بنو عمیت شجرہ ملونہ ہیں جب آپ نے فرمایا سور قطر کے نزول شان نزول کے اعتبار سے کہ میں نے دیکھا میرے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں اور کیا آپ نے فرمایا کہ بنو عمیت قابض ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ آپ نے کیوں بیان کیا یہ بیان اس لیے کیا کہ پتا چلے کہ جو علی کا دشمن ہے ان سے نفرت کرو جو علی کا دشمن ہے اس کو دین نہ سمجھو جو علی کا دشمن اس سے دین نہ لو بنو عمیت کو مسلط نہ ہونے تو لیکن جن پر لعنت بیجی وہی اسلام پر مسلط ہو گئے پھر یہاں پر ڈسکشن آتا ہے کہ سُمَّ اَقْتَحَ مَرْوَانُ یعنی فی ایام عثمان کہ یہ زمین مروان کے پاس چلی گئی یا یہ زمین مروان کو دے دی گئی یا یہ زمین مروان نے لے لی جو بھی اس کا ترجمہ کریں لیکن کس کے زمانے میں فی زمین فی ایام عثمان قَالَ حَتَّبِ اب جناب خطابی فرماتے اِنَّمَا اَقْتَعَ عثمانُ فَدَقَ لِمَرْوَانُ حقیقت یہ ہے کہ مالک بنا دیا عثمان نے مروان کو کس چیز کا فدق لِعَنَّهُ تَعَبْ بَلَا کیونکہ انہوں نے تعبیل کی اگر وہ نظریہ دیا وہ نظریہ کیا دیا اَنَّ الَّذِي اَخْتَسُ بِالنَّبِي يَفُونُ لِلْخَلِیفَةِ بَعْدَهُ کہ جو کچھ نبی کا ہے وہ خلیفہ کا ہو جاتا ہے بعد میں لیکن اگر یہ مانوی لیا جائے کہ اگر وہ نبی کا اپنا تھا تو وہ جناب سیدہ کا ہونا چاہیے تھا اور اگر آپ کے بقول وہ بیت المال تھا تو پھر وہ بیت المال رہنا چاہیے تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے مروان کو دے دیا اب یہاں پر اگر مراد یہ ہے ان کی اَنَّ الَّذِي يَفْتَسُ بِالنَّبِي اگر وہ نبی کا مخصوص تھا تو انہوں نے اپنا مخصوص کر لیا نبی کی بات تو نبی کی بیٹی کا ہونا چاہیے تھا خیر فَسْتَغْنَا عُسْمَانُ عَنْهَا بِأَنْبَالِهِ فَبَسَلَا بِهَا بَعْدَ قَرَابَتِهِ کہ وہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی یہ مال انہوں نے دے دیا اپنے بعض رشتداروں سے صلح رحم کرنے کے لیے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے رشتداروں کے لیے بہت زیادہ اغنی تھے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو مختلف قطبہ اہل سنت میں بھی ڈسکس ہوا ہے اور خریفے سیون کی شہادت یا قتل کے بارے میں بھی جو موضوعات ڈسکس کی جاتی ہیں انہوں میں سے ایک ہی ہے فتح الباری شہی صحیب بخاری میں بن اجر اسقلانی جل نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر دس میں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں جو میں نے ڈسکس کیا تھا مروان کے ملعون ہونے کے بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں قد وردت احادیث وفی لعن الحکم والد مروان کے روایات آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کہ مروان پر لعنت کی آپ نے اور مروان کون تھا والد و حکم کہ جو باپ تھا حکم کون تھا جو باپ تھا مروان کا وما ولد تو لعنت فرمائی آپ نے حکم پر اور جو بھی اس سے بیدا ہوا یعنی پوری آل مروان جو بن عمیہ کے حکومت کا سلسلہ چلا مروان کے پاس تھے اب یہاں پر یہ ظہن میں رہے کہ آدم اسلام کے حالات اتنے خراب تھے کہ انسان تصبر نہیں کر سکتا اب یہ جو ہم نے کہا کہ مولا مر المومنین کے لئے ممکن نہیں تھا کیونکہ خلیفہ سفرم کے قتل کے بعد جناب آئیشہ نے ایک نیا محاس کھول دیا تھا یہ جنگ سفین تھی جب یہ ختم ہوئی جنگ جمل تھی جب یہ ختم ہوئی تو جنگ سفین معاویہ نے شروع کر دی جب وہ ختم ہوئی تو جنگ مہروان خوارج نے شروع کر دی اس دوران مولا مر المومنین کے لئے قطعا یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ وہ مرمان و آل مروان اور پوری بن عمیہ سے فدق کو لینے کی کوشش کریں کیونکہ جناب آئیشہ اسفت تربدار ہو چکی تھی مروان کی اور پھر بن عمیہ کی کیونکہ کل تک وہ فرما رہی تھی حضرت عثمان کے بارے میں اقتلنات الوقت کا فرق کیونکہ حضرت عثمان کو وہ ناصل کہتی تھی اور ناصل مدینہ کا یہودی تھا لمبی ڈاڑی والا اور وہ اس کو نسبت دیتی تھی حضرت عثمان کو نسبت دیتی تھی ناصل صرف فرماتی تھی اس ناصل کو قتل کر تو یہ کافر ہو گیا ہے لیکن جیسے ہی مولا عمیر المومن خلیفہ بنے تو انہوں نے پولیسی بدل دی وہ بن عمیہ کی اور مروان کی طرف دار ہو گئی اور حضرت عثمان کے پون کا انتقام لینے کیلئے انہوں نے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے دوبارہ مکہ اور یہاں تک کے بسرہ پہنچ کر چڑھائی کی اور جنگ جمل وجود میں آئی جو مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان عالم اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں تقریباً دس ہزار سے لے کے چھتیس ہزار تک افراد مارے گئے اور بڑی تعداد اس میں اصاب کی دونوں جانب سے ماری گئی اب تاریخ تبریک ہمیں اس سیچویشن کو دیکھتے ہیں کیا ہوا رہا تھا جلد سپم ہے اور سپاہ نمبر 59 اور 60 ہے قصاص عثمان کا مطالبہ اب یہاں پر ہے کہ جب حضرت عائشہ مکہ سے واپس لوٹی اور سرف پر پہنچی تو وہاں ان کے ملاقات عبد بن امی کلاب سے ہوئی اس کے باپ کا نام ابو سلمہ تھا لیکن یہ ماں کی جانب سے ماں کی جانب منصوب کیا جاتا تھا حضرت عائشہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم اس وقت خوب آئے عبد بن ابی سلمہ نے ارز کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور آٹھ وستک کوئی خلیفہ نہیں تھا حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا عبد بن ابی سلمہ اہل بدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کی کہ انہوں بھلائی کی کہ ان سب نے علی بن ابی طالب پر اتفاق کیا اس پر حضرت عائشہ نے کیا کہا کاش کہ یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو یعنی حضرت عائشہ باتیں آسمان زمین پر گر جاتا لیکن علی کی خلافت قائم نہ ہوتی حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی یعنی پورے راستے خدا کی قسم عثمان مظلوم کی قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی اب یہاں پر عبد عبیس سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اے امو المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے اور خدا کی قسم سب سے ابل آپ ہی نے علی علی رضی اللہ سے انحراف کیا اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناصل بریکٹ میں لکھا ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے حضرت عائشہ ان قاتلین حضرت عائشہ نے جواب دیا ان قاتلین نے ابل عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا میں نے پہلے قتل کے لئے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے یعنی کیا فرما رہی ہے ہاں میں نے کہا تھا کہ عثمان کو قتل کر دو لیکن اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں فون عثمان کا انتقام لوں گی اور میرا پہلا والا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس سے یہ والا پولٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہے اس کے بعد انہوں نے اشار پڑے بڑی تیدی سے ان اشار اوپر دے چلے جاتے ہیں آپ ہی کی طرف سے اس فساد کی ابتداء ہے اور آپ ہی کی جانب سے یہ تمام تغیورات واقع ہوئے ہیں آپ ہی کی جانب سے یہ عذاب کی آندیاں چل رہی ہیں اور آپ ہی کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے آپ ہی نے لوگوں کو امام کے قتل کرنے کا حکم دیا اور آپ ہی نے ہم سے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے ہم نے ان کے قتل میں آپ کی اطاعت کی آپ ان کے قاتل اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے یعنی یہ اشارہ ہے عبد عبی سلمہ کا حضرت عائشہ کی جانب اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ شخص ہے جس نے قتل کا حکم دیا تھا نہ تو اس واقعے سے ہم پر چھت گری اور نہ سورج گرہن اور نہ چاند گرہن لگا اب لوگوں نے ایسے باہمت کی بیعت کی ہے جو آفتوں کو پیچھے ہٹا دے گا اور سخ چٹانوں پر کھڑا ہو جائے گا جو جنگی لباس پہنے ہر وقت تیار ہے اور ردر کرنے والوں سے میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی اور مزد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتری اور حتیم جانے کا ارادہ کیا وہاں ان کے لئے پردہ لگایا گیا ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان رضی اللہ مظلم قتل کر دیے گئے اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یعنی اب یہ مکہ مزدد الحرام پہنچی خانہ کعبہ کے پاس پہنچی کل تک یہ فرماتی تھی کہ قتل کر دو آج فرماتی ہیں کہ میں ان کے خون کا انتقام ضرور لوں گی اب جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ چیزیں بیان ہوئی تاریخ تبریک جلد نمبر چار میں اور صفحہ نمبر سوینٹی فور میں وہ کیا چیز بیان ہوئی؟ کہ جب انہوں نے حملہ کیا معذرت جلد نمبر تین میں حصہ نمبر دو اور صفحہ نمبر سوینٹی فور میں وہ کیا چیز بیان ہوئی؟ کہ جب انہوں نے بسرے پہ حملہ کیا تو وہاں پر گورنر تھے مولا علی کی جانب سے اور وہ تھے درحقیقہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت عثمان بن خونیف اب جب حملہ کیا تو مسجد میں قتل حام ہوا چالس سے زیادہ افراد قتل ہوئے عثمان بن خونیف کو پکڑ لیا گیا اس موضوع میں جناب دبری کیا فرماتے ہیں؟ عثمان بن خونیف کا حشر جب لوگوں نے عثمان بن خونیف رضی اللہ کو پکڑ لیا تو انہوں نے آبان بن خسمان آبان بن خریفہ سبون کے بیٹے ہیں آبان بن عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا ان کا عثمان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو یعنی حضرت عائشہ عمو المومنین آئشہ فرما رہی ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب عثمان بن خونیف کے بارے میں کہ انہیں قتل کر دو لیکن کسی عورت نے حضرت عائشہ سے عرض کیا اے عمو المومنین میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان یعنی عثمان بن خونیف رضی اللہ کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا آبان کو واپس بلاو اب عثمان بن خونیف کو بھیج دیا ہے آبان کے ساتھ کہ جاؤ ان کو قتل کر کے آ جاؤ اتنے میں آبان بن عثمان یعنی خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو واپس بلایا اب یہ آ کے کیا کہتے ہیں تو توجہ فرمائیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آبان کو واپس بلاو جب آبان واپس آئے تو ان سے فرمایا انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دو اس پر آبان نے عرص کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لئے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا یعنی آبان فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ امول مؤمنین آئیشہ اس کام کے لئے بلا رہی ہیں کہ صحابی رسول کی جان کو بچانا ہے قتل نہ کرو تو میں ان کو قتل کر دیتا اور امول مؤمنین کی بات کو نہ مانتا حضرت عائشہ کا حکم سن کر مشعجع بن مسعود نے لوگوں سے کہا مشعجع بن مسعود بھی ایک صحابی ہے اور یہ پتہ مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور حضرت عائشہ کے ساتھیوں میں سے مولا علی سے جنگ کرنے والوں میں سے ہیں یہ خود ایک صحابی ہے اور صحابی جو ہیں وہ صحابی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں توجہ دیں حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر کے ان کو مارو نہیں یعنی جان سے نہ مارو تب یہ کیا فرماتے ہیں صحابی مشعجع بن مسعود نے لوگوں سے کہا اسے مارو اور اس کی ڈاڑی کے بال نوچ لو لوگوں نے حثمان کو چالیس کوڑے مارے کون سے حثمان؟ حثمان بن حنیف کو چالیس کوڑے مارے اور ان کی ڈاڑی کے بال نوچ لیے اور موشے اور پلکیں کو کھار ڈالی اور قید کر ڈالا تو یہاں پر جو موشوں کا ترجمہ ہوا ہے یہ ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے اصل عبارت یہ ہے کہ فَنَتَفُو لَحِيَتَفُو یعنی ان کی ڈاڑی کو نوچ لیا وَحَاجِبَئِ ہے ان کی بھموں کو نوچ لیا وہ اشفار آئینے ہیں اور ان کی پلکوں کو نوچ لیا اب تصفر کریں کہ صحابی رسول کے حکم سے ام المؤمنین کی موجود کی ہمیں مسلمان مار رہے ہیں صحابی رسول کو اور اس طرح سے مار رہے ہیں کہ مارنے کے بعد ان کو نڈال کرنے کے بعد ان کی ڈاڑی نوچ رہے ہیں ان کی بھمیں نوچ رہے ہیں حتیٰ پلکیں نوچ لیں اب آپ سمجھ لیں کہ یہ پولٹیکلی اس وقت حالات تھے ان دیندار لوگوں کے کہ اگر مولا عمیر المؤمنین یہ واپس لے لیتے فدق تو آج آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ فدق حضرت عثمان کا تھا اور علی نے جانبوج کے لے لیا جس طرح سے حضرت عائشہ نے یہاں پر پولیسی بدل دی وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ یہ ملکیت تھی عثمان کی یا مروان کی اور علی نے زبردستی لے لی یہی وجہ تھی کہ مولا عمیر المؤمنین نے نہیں لی یہی موضوع تاریخ میں عربی میں آپ کے سامنے موجود ہے اور یہاں پر بھی ہے فَذَرَبُوْهُ عَرْبَحِينَ سَوْتَنْ فَنَتَفُوْ لَحْيَتَهُ وَحَاجِبَهُ وَأَشْفَارَ اینئی ہے کہ ان کی ڈاڑی کو ان کی بموں کو اور ان کی پلکوں کو نوچ ڈالا نتفو کے معنی ہوتے ہیں پلک کرنا کاٹنا نہیں ہے موڑنا نہیں ہے بلکہ نوچ کے اس طرح سے ان کو مارا گیا اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جناب عائشہ نے کس طرح سے ایک سیاسی موضوع بدلا حضرت عثمان کے مخلاف تھی وہ چاہتی تھی کہ تنہا کو خلیفہ بنایا جائے جب دیکھا کہ مولا عمر المؤمنین خلیفہ بن چکے ہیں تو انہوں نے بجائے یہ کہ اب کوئی اور بات کرتی انہوں نے کہا کہ عثمان کو مظلو مارا گیا اور وہ کام جو درحقیقت انہوں نے اور ان کے اشاروں پر اور ان کے افراد نے کیا تھا وہ پھر مولا علی پر ڈال کر ان سے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اب اگر مولا عمر المؤمنین فدق لے لیتے تو آج یہ کہا جاتا کہ علی نے عثمان کو قتل بھی کرا دیا بعد میں ان کی قاتلوں کو سزا بھی نہیں دی نہ یہ کہ سزا نہیں دی بلکہ فدق جو باغ تھا حضرت عثمان کا وہ حضرت علی نے چھین لیا آج یہ بحث نہیں ہوتی کہ حضرت فاطمہ کا باغ تھا آج یہ بحث ہوتی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کا باغ ان کی بیوہ اور یتیموں سے چھین لیا یہ وجہ تھی کہ مولا عمر المؤمنین اس باغ کو واپس نہیں لے سکے کسی قسم کیونے محلت نہیں تھی اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اسلامی سیاست ہو رہی تھی وہ کس قسم کی اسلامی سیاست تھی اور اگر ہم اسے بیان کرتے ہیں تو اپنے پاس سے بیان نہیں کرتے کہ اسلام کے یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور اس طرح سے سیاست کی جا رہی تھی کہ بالکل دین سے دور اخلاقیات سے دور ایسے میں مولا عمر المؤمنین جب مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور حضرت عائشہ جنگ مسلط کر چکی ہیں اور اس سے جب آپ فارغ ہوئے تو معاویہ نے جنگ مسلط کر دی اس سے جب آپ فارغ ہوئے تو خبار جنگ مسلط کر دی اور وہ ابھی ختمی ہو پائی تھی کہ مولا عمر المؤمنین معاویہ کی ساتھیجیں شروع ہوئیں یہاں تک کہ انہیں مجبوراً سی سپائر کرنا پڑا اور ایک سلانامہ قرار پایا یہ سلانامہ کوئی دوستی نہیں تھی بلکہ جنگ بندی تھی اس سے اب اندازہ لگا سکتے کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا تھا اگر کسی کا دل دکھا ہو تو وہ پہلے ان کتابوں کو بین کر دے خصوصاً پاکستان میں بین کرے اسی طرح سے انٹرنیٹ وغیرہ سے اس کو ہٹا دے اور اگر کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے ہمیں مارا جا رہا ہے ہم پہ تومتیں لگائی جا رہی ہیں تو ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ اب ہم احترام سے محبت کے ساتھ عبارتیں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کریں کہ اگر کوئی ہمارا فرد کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ کسی کی توہین نہیں کرتا وہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہماری کتابوں میں بھی ہے آرخ خصوصا کتب اہل سنت میں بھی ہے وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ